تم رب کی بات مانوگے تو رب تمہاری بات مانے گا جب تم رب کی بات نہیں مانوگے تو بتاؤ رب کیسے تمہاری بات مانے گا اللہ اللہ السلام علیکم وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کی سیڑے میں ہم مبلغ اسلام سیہائے عالم حضرت علامہ ابراہیم خوشتر علی رحمت رزوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت علامہ ابراہیم خوشتر علی رحمت رزوان کے حوالے سے حضرت علامہ محمد فروق القادری مدزل العالی کے دو تقاریر ہماری چانل پر موجود ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو لازمی طور پر دیکھیں سیہائے عالم حضرت علامہ مولانا علیہ حاج شاہ محمد ابراہیم خوشتر علی رحمت رزوان کے والدی گرامی کا اسم گرامی محمد صدیق تھا آپ علیہ حضرت علی رحمت رزوان کے ویسال کے آٹھ سال سات ماہ چھے دن بعد چھے شوال مکرم بروز ہفتہ تیرہ سو اٹھانیس ہجری مغربی بنگال چوبیس پرگناک کے ریلوے اسٹیشن بندیل میں آپ پیدا ہوئے علامہ محمد ابراہیم خوشتر رزوی علی رحمت رزوان کی تعلیم کا غاز مشہور رہل ورکشاپ شہر جمال پور زلا مونگیر پیہار سے ہوا ابتدائے تعلیم اردو فارسی حساب و کتاب کے علاوہ حفظ قرآن کریم کی تکمیل یہی حافظ نظیر تین صاحب سے کی علامہ ابراہیم خوشتر علی رحمت رزوان کے صرف دس بہارے یعنی دس سال ہی گزرے تھے کہ حفظ و قرآن کی سعادت سے مالا مال ہوئے علامہ محمد ابراہیم خوشتر مولانا احسان الائی رزوی مظفر پوری کی اہمراہ اور ان کی سرپرستی میں بلیل شریف آئے اور یہاں پر داراللوم منظر اسلام داراللوم مظہر اسلام میں تعلیمی وابستگی اختیار کی حدیث حصول حدیث فقہ اصول فقہ نحف صرف وغیرہ میں جیسے علوم و فنون میں آپ نے کمال حاصل کیا مولانا غلام یستانی رزوی آزمی کی ایمہ پر آپ جامعہ رزویہ مظہر اسلام فیصل آباد پہنچے اور وہاں محدث آزم پاکستان مولانا سردار احمد رزویہ الرحمت رزوان کے خدمت میں حاضر ہو کر خصوصیت کے ساتھ کتب حدیث کا دور فرمایا مظہر اسلام فیصل آباد سے سند فراغت حاصل کی علامہ ابراہیم خوشتر علی رحمت رزوان کے اساتیزہ میں وہ آفتاب و مہتاب زمانہ شامل ہیں جن کا چرچہ آج عالم میں ہو رہا ہے جو اپنے علم و عمل زہد و تقوی ریاست و عبادت اور میدان افتا میں کامل و اکمل ہیں آپ کے اساتیزہ اکرام شہزاد اکبر علی حضرت حضرت حجت الاسلام مولانا مفتی محمد حامید رزا خان تاجدار اہل سنت مفتی اششا مفتی آزمیند مولانا مصطفی رزا خان عدیب ایسر مولانا ابرار حسن صاحب بحرال علوم حضرت مولانا مفتی سید محمد افضل حسین منگیر علی رحمت رزوان مہتیز آزم بریلی محمد حیثان الہی رزوی نبی ریعی علی حضرت مفسر آزمیند مولانا ابراہیم رزا خان علی رحمت رزوان مہتیز آزم پاکستان مولانا محمد سردار رحمت علی رحمت رزوان استاذ الاساتذہ مفتی تقدس علی علی رحمت رزوان اور حضرت علامہ مولانا غلام یزدانی رزوی اور عدیب شہیر علامہ شمش الحسن صبح بریلی علی رحمت رزوان جیسے اسما قابل ذکر ہیں علامہ ابراہیم خوشتر رزوی علی رحمت رزوان انیس سو باون کو بریلی شریف سے فیصل آباد پہنچے اور تدریس زندگی کا آغاز گوجر خان زلا راول پنڈی سے کیا پھر صاحبال میں ونیس سو باسٹھ تک قیام پذیر رہے اور ان شہروں میں خطابت و امامت کے ساتھ دار العلوم رحمانیہ گوجر خان جامعہ شرقیہ رزویہ صاحبال کے احتمام اور درس و تدریس کی خدمت بھی آپ کے متعلق رہی علامہ ابراہیم خوشتر رزویہ الرحمت رزوان ونیس سو ترسٹھ میں خطیب کے احسے سے کولمبو سری لنکا تشریف لے گئے اور یہاں پر صرف چند ہی ماہ آپ نے خدمت انجام دی کہ آپ نے فتوحات کی دروازے کھول دیے یہاں پر تدریسی سلسلہ شروع کیا اور آپ نے حلقہ ذکر و فکر کا غلغلا بلند کیا بہت سے افراد کو سلسلے اور عالیہ رزویہ میں داخل کیا علامہ محمد ابراہیم خوشتر علی رحمت رزوان بڑے خوبیوں کے حامل شخصیت تھے آپ نے مہتیس آزم پاکستان مولانا سردار رحمت علی رحمت رزوان کے معیت میں پہلا حج ادا کیا کراچی کے زمانے قیام میں آپ حکم الاسلام مولانا حسین رزا خان بریلوی علی رحمت رزوان کی صحبت و خدمت میں حاضر رہے مدینہ طیبہ میں قدب مدینہ مولانا زیاودین احمد مدنی رسوی علی رحمت رزوان کی خدمت میں چوپن دن رہ کر فیض باطن سے مالا مال ہوئے اور اجازت و بیس سے سرفراز ہوئے کولمبو سری لنکا سے واپسی پر بریلی شریف کی حاضری سے شرفیاب ہوئے اور حضور مفتی آزمی دل رحمت رزوان نے اپنی اجازت و خلافت عطا فرمائی اور سند خلافت پر ولد العیز لکھ کر نشان منزل بھی عطا فرمایا اور اپنا شری دیوان سامان بخشش بھی علامہ خوشتر صاحب کو عطا فرمایا علامہ خوشتر علی رحمت رزوان حجت الاسلام مولانا مفتی محمد حامد رزاقہ علی رحمت رزوان سے بھی شرف خلافت رکھتے تھے اور قیامی کراچی کے دوران حضرت مفسر آزم مولانا محمد ابراہیم رزا خان جلانمی علی رحمت رزوان نے بھی آپ کو سلسلے آلیہ قادریہ رزویا کی اجازت عطا فرمایی تھی حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر رزوی علی رحمت رزوان ونیس سو تریسٹھ میں کولومبو پہنچے اور ونیس سو پنسٹھ میں ماریشش میں سرورائے امور مذاہبیہ کے حصے سے مقیم رہے جامعہ پورٹ لوٹس مزید میں یعنی ماریشش میں امامت و خطابت کے ذریعے رشت و ہدایت تبلیغ و اشاعت کا شاندار اور جاندار کام انجام دیا امام احمد رزوان کے نام کا تعروف اور کام کی ہماگیر اشاعت آپ کے زندگی کا مقصد ذریع رہا ونیس سو انیہتر میں ماریشش سے اہل و حیال کے ساتھ حج و زیارت کی حج و زیارت کا موقع ملا شام و ایراک کے مزارات کی زیارت کرتے شہین شاہ بغداد غوث عظم رضی اللہ کے حضور حاضر ہونے کا موقع بھی میسر آیا اس کے بعد ماریشش کی طرف کوچ کیا اور قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق پھر پاکستان تشریف لے گئے اور یہاں سے 1975 میں برطانیہ کا تبلیغ سفر کیا اور اس طرح مسئلہ کے آلہ حضرت اللہ رحمت رضوان کا فیضان یورپ تک پہنچایا علامہ خوشتر کی بدولت یورپ کے ہر علاقے میں عرص قادری رضوی جوم امام احمد رضا کی دھوم مج گئی علامہ ابراہیم خوشتر اللہ رضوان کا پیغام سنایا علامہ ابراہیم خوشتر رضوی شیر شاعری کے میدان میں ایک اہم مقام رکھتے تھے آپ نے شیر گوئی تاجتار علم امام احمد ازا خان کے وارث مفتی آسم ہند رضوان سے سیکھ کی یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں اچاشنی پائی جاتی ہے جو دوسرے شورا کے مقابلے میں درجہ اتم کا درجہ رکھتی ہے آپ کا تخلص خوشتر تھا مبلغ اسلام حضرت علامہ ابراہیم خوشتر اللہ رحمت رضوان کا انتقال پرملال مارشش کی رازدانی پورٹ اللوئیس میں پندرہ آگست دو ہزار دو کو ہوا اور وحی مدفون ہوئے اور آپ کے صاحب زادے گرامی حضرت علامہ محمد میا خوشتر صدقی مد ظل علی جانشین مقرر ہوئے اور آپ کے علمی و دین خدمات کو بہتر انداز میں انجام دے رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رحمت حضرت عبراہیم خوشتر علی رحمت رضوان کے قبر انوار پر رحمت عنوار کی بارش ناصل فرمائے اور ان کے صاحب زادے کی عمر کو دراز فرمائے آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمن باکس بتائیں ملتے ہیں اگلی اوڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام ملتے ہیں